بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی بیسیس کے ناظرین السلام علیکم آج کی میں اپنی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسان طریقے سے اور کم انگریڈینز میں زیادہ ہی مزے کی ریسیپی تیار کروں میری ریسیپی نئے بنانے والوں کے لیے بہت آسان ہے اور ان لوگوں کے لیے جو پچے یا میرے بہن بھائی جو آپ کی گھر سے الگ رہتے ہیں گھروں سے باہر رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی آسان اور مزید کی ریسیپی ہے جی تو اس کے لیے ہمیں جو جزا چاہیے آج ہم بنا رہے ہیں دیکی سٹائل میں کڑاہی یعنی کہ ڈیفرنٹ سٹائل کی چکن گریوی یہ کڑاہی ہوگی بہت ہی مزے کی بہت ہی ڈیفرنٹ تو اس کے لیے یہ دو کلو کے قریب ہماری چکن ہے اور یہ ایک بڑی سائز کی پیاس کو میں نے اچھے سے باریک چوپ کیا ہے باریک چوپ کی ہے اور ٹاماتر ہے سبز ورچے ہے لہسن ہے ادھرک ہے اور یہ کچھ سپائسیز ہیں ایک چمچ ہے ہمارا سرک مرچوں کا اور آدھی چمچ ہلدی ہے اور ایک چمچ نمک ہے اور دارچینی ہے آدھی چاہکی چمچ کچھ لاؤنگ ہے چار پانچ اور دو سبز الائچی ہے ایک بڑی الائچی ہے اور تیز پات ہے اور یہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ بلکل اینڈ میں جائے گا اور ہم اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے سرکا تو آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہمارا ایک کپ کے قریب آئی ہے اس میں اب ہم شامل کریں گے اپنے پیازوں کو اگر گریوی زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پیاز زیادہ ایٹ کر لی جیے گا میں بہت زیادہ گریوی نہیں پناہ رہی تھوڑی کم گریوی بنا رہی ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا پیاز استعمال کیا ہے اور اب اس پیاز میں ہم شامل کر دیں گے اپنی تارچینی لانگ سبز الائچی تیز پاک اور بڑی الائچی یہ ہم پیازوں کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اب پیازوں کو نرب ہونے تک ہم پکائیں گے اور تھوڑا سا ہم دھگ دیں گے یہ پیاز ہمارے اچھے سے گل جائے اور سافٹ ہو جائے تک تک ہم اپنا پیاز سوری لہسن ادرک اور سبز مرچیں پیس لیتے ہیں جی پیاز کا چھلکا اتارنا میں آپ کو سوری پیاز کریں ٹوماتر کا چھلکا اتارنا بہت یہ آسان طریقے سے بتاتی ہوں ٹوماتر کو پیچھے سے ہی ایسے کٹ لگائیں جب آنکہ نشان بنائیں اور پھر اس کو ایسے آگ پہ گرم کر لیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا آگ پہ گرم کر لیں اس کا چھلکا اتار جائے گا آرام سے بہت ہی آرام سے چھلکا اتار جائے گا اور ٹوماتر بہت ہی جلدی گل بھی جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آرام سے سارا چھلکا اتار جائے گا آج پر ٹوماتر بہت زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں تو اس کے لئے آپ چھلکا بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اور دہی بھی یہ دیکھیں ٹوماتر کتنے آرام سے سارا اتار گیا ہے تو اب ہم ہمارے پیاس تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کر دے گے لہسل، ادرک اور سبز برچوں کا پیز اس کو ہم بھونتے ہیں جی تو ہمارے یہ لیسن ادرکی بھون آئی ہو رہی ہے تھوڑا سا ہم اس کو دو منٹ بھونیں گے جب ہمارے لیسن ادرک کی کشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اس میں ٹوماتر ایڈ کریں گے یہ بہت پیارے کشبو آنے لگے گے اپنے اس میں ٹوماتر ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے چھلکا اتار میں سے ٹوماتر گل بھی بہت کی آراب سے جاتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈھکیں گے ایک منٹ کے لیے تاکر ہمارے ٹوماتر سوٹ ہو جائے یہ دیکھیں ایک منٹ سے کم ٹائم میں ہمارے ٹوماتر چوہے ہیں وہ سوٹ ہو گئے ہیں اب چھلکا بھی نظر نہیں آئے گا تو اب ہم اپنی چکن کو ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے سلکا چکن کے ساتھ ہی ہم اپنا سلکا ایڈ کر دیں گے کیونکہ چکن زیادہ ہے تو اس لیے میں آتھا کپکے قریب آدھے کپ سے تھوڑا سا کم ڈالوں گی کیونکہ آتھا کپکے قریب تو ہو جائے گا اس سے یہ ہے کہ تو آپ کی چکن ٹوٹے گی نہیں اور دوسرا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو یقین کریں ہڈگا بھی جبا جانے کو دل کرے گا بہت ہی مزے کا جوسی اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ مسالے ایڈ کریں گے یہ نمک مرچ آپ اپنی پسند کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے ہم کم کھاتے ہیں اس لیے میں نے کم نمک بھی چیٹ کی ہے تو تھوڑی میں نے کیونکہ سبز مچ بھی ایڈ کی ہے اس لیے سبز مچ بھی ایڈ کی ہے ویسے بھی ہم کم کھاتے ہیں بہت کم بھی نہیں پس میڈیم سی ہوتی ہے تو اب اس کو ہم نیچ کر لیں گے اچھے سے اور گلے کے لیے ڈھک دیں گے بہت ہی مزے کی بہت ہی مزے کی یہ ریسٹی ہے پیاز آپ اپنی حساب سے گریوی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں جب بھی چکن بناوں یا گوشت بناوں میں سٹائل چینج کرتی رہتی ہوں اور میں کسی کو فالو نہیں کرتی مجھے ہوتیم کا شوق ہے تو بس مسالوں کے کمی ویشی سے حساب کتاب سے ڈیفرنٹ طریقے بنا پی رہتی ہوں اور ہر بار کی الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی بلتی ہے تو جی اب مسالے سارے مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی چکن ہماری اچھے سے گل گئی ہے اب ہم نے اس کا یہ پانی خوشک کرنا ہے پانی خوشک ہو جائے گا تو بھن جائے گی دیکھیں میں نے تقیباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو رکھا ہے بوٹنا بھی اپنے اصل حالت میں ہے اب یہ پانی خوشک کریں گے تو ہم اس کی بنائی کرتے ہیں جی تو ہماری چکن بہت اچھی سی تیار ہو گئی ہے تقریباً دیکھیں گریوی بھی بہت پیاری سی کارمل سی بن گئی ہے نان کے ساتھ آپ اسے کھائیں یا کندوری روپی کے ساتھ بہت ہی مزا دے گی اب اینڈ پہ ہم اس میں شابی کریں گے گھرم سالہ دیکھیں گھرم سالہ دیکھیں گھرم سالہ دیکھیں گھرم سالہ فائنل ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور آپ کو فائنل لکھ دیکھیں گے جی تو یہ ہماری فائنل لکھ ہے ہماری چکن کڑاہی گریوی کے ساتھ تیار ہے بہت ہی ڈیلیشیس آپ اسے نائم کے ساتھ یا تو دوری روٹی کے ساتھ سرف کریں کھائیں اور لطف اٹھائیں اور اگر ریسپی پسند آئیں ٹرائی کرنے کے بعد کھانے کے بعد اس کو ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور جاتے جاتے چھوٹی سی درخواست کہ چینل پہ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چاہتے دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان قوم پر اور مسلمانوں پر اور تمام لوگوں پر اپنا رحم کرم اور فضل عطاف کریں آمین سم آمین